اسلام علیکم ویڈرز ہاشمی آرگینک فارمند میں خوشحال دے کیسے ہیں دوستو دوستو میرا مشن پاکستان کے کسان کو خوشحال کرنا اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے میں اس کام میں لگا ہوں ساتھیوں آج کی ویڈیو 35 سے 40 منفی اکڑ اوسط دینے والے خان پوری رایا اور بامقابلہ گندم پر ہے یوں تو ہمارے ملک میں کینولا اور رایا کی بے شمار اقسام ہیں جن میں ہائی بریڈ بھی موجود ہیں اور ان میں پی اے آر سی کینولا خان پور رایا چکوال سرسون رایا چکوال اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اقسام ہیں لیکن آج کی ویڈیو خان پور رایا اور بامقابلہ گندم پر ہے تو ہم اس ویڈیو میں صرف خان پوری رایا کی ہی بات کریں گے دوستو کو بتاتا چلوں کہ خان پوری رایا آئل سیڈ ریسرچ اسٹریشن خان پور کی کئی سالوں کی تحقیق و محنت کا نتیجہ ہے جو کہ پینتیس من سے چالیس من فی اکڑ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ گندم کبھی بھی پچاس من فی اکڑ سے زیادہ پیداوار نہیں دیتی اور گندم کو بہت زیادہ خادوں کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ رایا کم خادوں میں تجار ہونے والی فصل ہے اگر میرا کسان محنت لگن اور اچھی دیکھ بال سے یہ فصل کاشت کرتا ہے اور اس کی پراپر دیکھ بال کرتا ہے تو یقیناً ڈیڑھ لاکھ روپے فی اکڑ منافع یقینی ہے اور اگر اس کی کاشت کے لیے زمین کی بات کی جائے تو بہتر نکاس والی درمیانی میرا زمین اس کے لیے موضوع ہوتی ہے ویسے یہ ہر قسم کی زمین پر رایا اگ جاتا ہے اور ان میں اچھی پیداوار دیتا ہے لیکن جو رایا چکوال ہے وہ کلراتھی زمینوں میں بھی ہو جاتا ہے جبکہ خان پوری رایا کلراتھی رکبے یا کلراتھی زمینوں پر نہیں ہوتا یا اچھی اوسط نہیں دیتا تو دوستو اسی طرح اگر اس کی کھادوں کی بات کریں تو اسے بوقت کاشت ایک بوری ڈی اے پی آدھی بوری جوریا اور آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی ایکر کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے ساتھیوں اسے جوریا کی کم ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کوئی بھی پھلی دار فصلے ہیں اگر ہم پھلی دار فصلے اگاتے ہیں تو یہ ہوا سے نیٹروجن حاصل کرتی ہیں اور اپنی جڑوں میں نیٹروجن بناتی ہیں اور جب ان کی کٹائی ہو جاتی ہے تو زمین میں یہ باقی ماندار نیٹروجن یعنی جوریا چھوڑ جاتی ہیں تو بہرحال دوستو اگر میرا کسان رائے سے پینتی سے چالیس من کی بجائے تیس من فی ایکر پیداوار بھی حاصل کر لے تو اس وقت مارکیٹ میں رائے چھ ہزار روپے سے سات ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے اس طرح کسان رائے سے دو لاکھ دس ہزار روپے فی ایکر لے سکتا ہے اور اگر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے خرج کی مد میں بھی نکال دیں تو کسان کو ڈیر لاکھ روپے فی ایکر آسانی سے منافع حاصل ہوتا ہے باقی تمام دوست اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق فصلیں کاشت کریں میرا کام جو ہے آپ کو اچھا مشورہ دینا ہے باقی آپ اپنے ذہن سے سوچ کر اور اپنی زمینوں کے مطابق فصلیں کاشت کریں اگر میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اپنے ملک کے کسانوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور ان کو اچھی اچھے مشورے بھی دیتا رہتا ہوں تو دوستو اجازت چاہتا ہوں جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ